السلام علیکم مرمہ شاہر پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے قیامت کے اپیسوڈ نمبر 34 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے جب جو ہے لے کے آتا ہے کتابیں اور وہ پروین کو دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم دے جو ہے اپنے بیٹی کو دینا اس کو پڑھنے کے لیے میرے پاس بے دینا وہیں دوسری طرف جو پروین ہے وہ راشد کو کسی طرح سے اپنے باتوں میں بسا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اکتا نے ایک فلم تیار کی اس میں نو گانے ہیں اور سب میں ہیرو تم ہو گئی یہ وہ جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے دوسری طرف جو افرا ہے اس کی طبعہ خراب ہوتی ہے اور راشتہ اس کو کہتی ہے یونکہ ان کی منازمہ ہوتی ہے اس کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی خوش کابدی ہے وہ جو ہے اس بات پہ وہیں دوسری طرف جو راشد ہے وہ پری سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے دوبارہ اپنی روٹین پہ آنے لگ جاتا ہے جو وہ افرا کی بین کے ساتھ کر چکا ہے پہلے اور دوسری طرف جو پروین ہے وہ چائے دیتی ہے اپنے مالک کو اور اس کو کہتی ہے کہ وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو کافی جو ہے بنود کچھاتی ہے افرا جو ہے بار بار فون کرتی ہے راشد کو لیکن اس کو راشد فون نہیں اٹھاتا دوسری طرف جو توسیف صاحب ہیں وہ جو ہے کہتے ہیں کہ تم نے چائے بہت اچھی بنائی ہے اس سے مجھے کافی سپون ملا ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں اگر میرا شہر اتنا چھوڑتا تو وہ مجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا جو نرکیس ہیں وہ نادرہ کے بات ساتھی ہے اور نادرہ اس سے کہتی ہے کہ تم جو ہے جواد کو بولو کہ اب شادی کر لو کہ وہ نرکی جو ہے امریکہ سے آگیا وہیں پہ دوسری طرف جو روچ ہے وہ فون پہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے بیانمہ عباد کی جب گھر آتا ہے راشد تو افرا کی طبیعت کافی خراب ہوتی ہے دوسری طرف جو پروین ہے وہ اپنے مالک جو ہے دیتی ہے نشہ والی گولیوں اور وہ جو ہے وہ نودکس پہ چھائی رہتی ہے اور جو راشد صبح وہ اٹھ کے تیار ہو کے جانے لگتا ہے تو افرا اٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اتنی جلدی جا رہے تو کہتا ہے کہ مجھے آج کام ہے دوسری طرف پروین جو ہے وہ اپنے جو اپنے مالک ہے اس کے جیب میں سے پیسے نکالتی ہے اور اسے کہتی ہے اپنے بائی کو دیتی ہے اس کو کہتی ہے کہ جا کے بینک میں جمع کروا تو صرف شاکر آتا ہے اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے تمہارے مالک کا دوست لیکن وہ کہتا ہے نہیں تم جور ہو جور یہاں سے چلے جاؤ افراج جو ہے نرکیز کو آ کے کہتی ہے کہ میں جو ہے جا رہی ہوں چھک کروانے کے لیے ڈاکٹر کو میتبت نہیں ٹھیک اور راشتہ وہاں پہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کوئی خوشکبری ہے اس بات میں نرکیز کا کافی پریشان ہوتی ہے کہ اگر اس نے راشت کو بیٹا دے دیا تو وہ تو اس کے پلو سے پہلے ہی نہیں ہرتا اب تو بلکل بھی نہیں ہٹے گا اور جو پری ہے وہ راشت کو اپنی باتوں میں بھسا لے دیا اور اس کو کہتی ہے کہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں جو ہے دوبارہ شروع سے شروع کرنا پڑے گا اور ہر بات کو اچھے سے کرنا پڑے گا نو کہانے ہیں نو میں تم ہی ہیرو ہو گئے تو اس کی باتوں میں جو ہے بلکل پوری طرح آ جاتا ہے جب وہ گھر چاہتا ہے افرا اسے کہتی ہے کہ تم آئے کیوں نہیں تم اتنی دیر بعد آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تم کیا تھانے دار نہیں لگی اس کو کافی باتیں سناتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو ایسا ہی ہوں میں اسی طرح بات کروں گا اس کے تیور پھر سے حراب ہونے لگے ہیں جیسے وہ افرا کے بین کے ساتھ کرتا تھا افرا کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کر رہا ہے بانے والے اپسوٹ میں مزید کیا ہوگا افرا اور اشید کے رشتے کا انجام آپ ہی اپنی ایک میٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا